وارڈ سیٹ جنرل کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر معاشی حالات کو برورٹ نہ سنبھالا گیا تو ملک اگلے سال تک بھیوالیا ہو سکتا ہے وارڈ سیٹ جنرل کی ریپورٹ کی مطابق روس یکرائین تنازے کے بائیس آلوی سطح پر تیروں رشیہ خورنوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پاکستان میں اگلے چند ماہ میں شرلنکا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ اپنا پلان سسپینڈ کر دیا ہے آئی ایم ایف کا پلان پاکستان کے لیے وہ پروگرام سسپینڈ کر دیا گیا ہے آج آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ ہم نئے جو سیٹ اپ آئے گا اس سے بات کریں گے اور سٹاک مارکٹ میں بھی آج بترین مندی دیکھنے میں آئی ہے کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام پپلک پہ پڑے گا لنکا میں اچانک اچانک نہیں کھڑا ہوئے کافی مہینوں سے چل رہا تھا لیکن یہ جو بہران یہ جو ہنگا میں شروع ہو گئے نا جس میں سڑکوں پہ لوگ ہیں بلکہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں گے تو اس میں اور اس بات میں کیا فرق ہے کہ پروگرام سسپینڈ کر دیا گیا ساتھیوں جس طریقے سے ہم دیکھیں شری لنکا سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں جہاں پہ لوگ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو پکڑ 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 پہ پیٹ رہے ہیں کھانے پینے کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہی چیز پوری دنیا یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں بھی ہوتے دیر نہیں لگنے آلی جس طرف پاکستان جا رہا ہے شری لنکا جیسے یا شاید شری لنکا سے بھی بہتر حالت جو ہیں وہ پاکستان میں ہونے والے ہیں پوری چیز کیا ادھر ہم چلتے ہیں آپ چینلوں کو سبسکرائب کر کے بلائکل تباہ لیں وارڈ سیٹ جنرل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر معاشی حالات کو برورت نہ سنبھالا گیا تو ملک اگلے سال تک دیوالیا ہو سکتا ہے وارڈ سیٹ جنرل کی رپورٹ کی مطابق روس یکرائن تنازے کے 22 عالمی سطح پر تیر اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پاکستان میں اگلے چند ماہ میں شرلنکا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے معیشت ایک نازک حالت میں ہے اور حکومت کرز لینے کی تگو دو میں ہے اگر پاکستان کو آئی ایم ایف سے مزید کرز نہیں ملتا نہیں لیا جاتا تو ملک دوزار تئیس تک دیوالیا ہو سکتا ہے عالمی بینک کے عداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ فیکس مجموعی ملکی پیداوار اور ہندوستان کے مقابلے میں ایک تہائی سے زائد کم ہے جو پاکستان کو عالمی سطح پر ایک سو تراسیوہ غریب ترین ملک بناتی ہے مہنگائی نے عمران خان کو پریشان کر دیا ہے بڑھتی ہوئی قیمت نے خان کی مقبولیت کو ختم کر دیا ہے یہ وارل سٹریٹ جانرل کہہ رہا ہے اگر یہ پولیٹیکل ٹرمائل اسی طرح سے لنگر آن کرتا ہے مزید بڑھتا ہے تو اکنومک انسٹیبیلٹی جو ہے وہ مزید کہری ہو تو اس کے بعد جب اس کے اوپر ریسرچ کی گئی اور وہاں سے کسی نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو پھر سامنے یہ بات لائے گئی کہ نئی آئیم ایف نے پلان سسپینڈ نہیں کیا یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں آئیم ایف آلے امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیم ایف کا پلان موتل نہیں کیا گیا بلکہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں گے تو اس میں اور اس بات میں کیا فرق ہے کہ پروگرام سسپینڈ کر دیا گیا ہے نئی حکومت کے آنے تک اور یا پھر امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سسپینڈ نہیں کیا اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی ہم اس کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ اس پلان میں کیا کیا رکھنا ہے کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے ایکانومی کی کیا سیچویشن ہونی چاہیے تو امریکہ یہ کام تو نہیں کرتا نہ ہی وہ یہ کرے گا کہ فوراں کہہ دے گا کہ نہیں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو ہمارے خلاف سازش کی ہے کوئی ثبوت نہیں ہے پھر بھی تو امریکہ یہ نہیں کرے گا کہ ہاں کیونکہ تم نے کنٹینروں پہ چڑھ چڑھ کے تم نے چھت پہ چڑھ کے ہمارے خلاف ہمیں گالیاں بھکی ہیں ہمیں برا بھلا کہا ہے ہمارے خلاف تم الزام لگا رہے ہو کہ ہم تمہارے خلاف ایک اتنی بڑی سازش کر رہے ہیں اور جبکہ ہم تمہارے وہی اتھارٹیز وہی لوگ ہمارے ڈونر لو کے ساتھ مل کر بیٹھ کے جو ون بلین ڈالر کی جو ان تمہیں چاہیے تھی وہ ایڈ لیتے رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت بہت اچھا بہت خوبصورت اور بہت پیارا ہمارا پڑوسی ملک اور پڑوسی ملک جو ہے وہ پڑوسی ملک ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بارڈرز تو نہیں ملتے اس ملک کے بارڈرز تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ملتے لیکن ہمارے ساتھ تو نہیں ملتے اس لیے کہ وہ ملک ایک دزیرہ ہے اور انڈین اوشن میں ہے اور انڈین اوشن میں ہے یعنی بہرہن میں ہے اور یعنی آسان کا پھر لیکن بدقسمتی سے انیس سو تیراسی سے لے کے دو ہزار نو تک یہاں پر خانہ جنگی رہی کوئی کہتا ہے ستر ہزار ایک لاکھ اتنی زیادہ وہاں انسانی جانے گئیں اور وہ خانہ جنگی ہوئی اور خانہ جنگی اس پر پہلے پر تفصیلاً بات کر چکے ہیں لیکن پچھلے چند روز کے دوران یہ ہوئا چند مہینوں کے دوران یہ ہوئا کہ کرائسس وہاں پہ ڈیویلپ ہونے شروع معاشی کرائسس سنگین معاشی کرائسس ایمرجنسی ڈیکلیئر ہوئی پھر کرفیو ڈیکلیئر ہو گیا وہاں پہ اور آج صبح کرفیو اٹھایا گیا لیکن اس کے باوجود وہاں پہ مظاہرے اور وہاں پر اس کے بعد کئی وزراء نے رات کو صیفہ دے دیا کل پھوٹے بھائی جو ہیں تیس کی دہائی سے بڑے سیاست کے اندر انوالو ہیں اور معاشی طور پر مضبوط ہیں کوئی عدالتوں میں ہے مطلب ایک بڑی ریسپیکٹیبل فیملی یہ معاشی بہران جو کھڑا ہوا تو وزیراعظم اپنی جگہ رہے اور صدر اپنی جگہ رہے باقی کابینہ نے صیفہ دے دیا لیکن اس کے باوجود وہ مظاہرے ختم نہیں ہو رہے اور یہ بڑا ایک مطلب ہمیں افسوس بھی ہو رہا ہے کہ وہاں پر اور وہاں پر معاشی بہران پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں اچھا اس میں ساری ہی جو آپ سمجھیں کہ وہاں پر جو سنگلیز ہیں وہ بھی ہیں بدس بھی ہیں مسلمان وہ سارے مظاہرے کر رہے ہیں یہ جو کریسز کھڑا ہوا ہے یہ کریسز ایسا ہے کہ ان کے پاس ڈالرز کم ہیں ذر مبادلہ کے ذخائر کم ہیں اور انہوں نے کرزہ زیادہ دینا ہے کرزہ انہوں نے زیادہ دینا ہے اور اب یہ اس بہران کے نتیجے میں اور ان کا جو اپنی لوکل کرنسی وہ نیچے گرتی جاری گرتی جاری گرتی جاری مختلف ملک دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی اس بہران کو ختم کرنے کے لیے کوئی بڑی پاور ابھی تک نہیں آئی امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے بہت زیادہ سیل لنکا میں انڈیا کا انٹرسٹ ہے پاکستان کا پڑوسی ہے سیل لنکا بڑے قریبی تعلقات ہیں ایمرجنسی کرفیو سارا کچھ لیکن وہ صورتحالہ ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے لنکا میں اچانک اچانک نہیں کھڑا ہوئے کافی مہینوں سے چل رہا تھا لیکن یہ جو بہران یہ جو ہنگامیں شروع ہو گئے جس میں سڑکوں پہ لوگ ہیں اچھا پھر کل انہوں نے رات کو سارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کر دیا ووٹس ایپ ٹوئیٹر فیس بک یہ سارا بند کیا اس کے باوجود لوگ وی پی این لگا کے وہاں سے ٹوئیٹ کر رہے تھے آج آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ ہم نئے جو سیٹ اپ آئے گا اس سے بات کریں گے اور سٹاک مارکٹ میں بھی آج بتری مندی دیکھنے میں آئی ہے کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام پپلک پہ پڑے گا اور اس کی ذمہ داری کس پر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشنز کی طرف جائیں تو آپ کیوں نہیں جاتے ٹھیک ہے میں جب کہہ رہا ہوں کہ ارلی ایکشنز کروائیں اپوزیشن تو اپوزیشن کیوں نہیں جاتی اپوزیشن جو ہے وہ آگے جو میرے پہلے آپ سے بات کی نا کہ اپوزیشن یہ بھی ممکن ہے کہ عدالت جو ہے وہ کہہ کہ آپ جو ہو گیا وہ ہو گیا بس آگے چلیں اور الیکشنز کی طرف اور یہ دیکھیں یہ میں نے آپ سے بات کی نا کہ بہت سارے بہران آئیں ہیں بڑے بڑے اور ہم اس سے اُبھر کے کبھی کبھی تو ہم بہتر انداز میں نکلے ہی جائے وانستان کا تک کس قدر جو عمران خانزہ بھی کہہ رہے تھے اور ہم سب ساری ہی لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہاں سے جب انخلاع ہوگا تو اس کے نتیجے میں بہت بڑی خانہ جنگی ہوگی وہاں پر اور پتہ نہیں کیا وہاں جلاوطن حکومتیں بن جائیں گی خون خرابہ ہوگا یہ سب کچھ ہوگا لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا سن لنگا میں بلکل نہیں ملا رہا لیکن سن لنگا میں بھی اللہ کرے کے جو یہ بھو رہے سارا وہاں پہ انگامیں یہ وہاں کی ایک وائلنڈ ہسٹری رہی ہے مطبع وہاں پر خون ریزی ہوتی رہی ہے ساتھیوں جس طریقے سے ہم دیکھیں تو آج کل جیسے ہی پرستی پاکستان سے ہم کو نظر آ رہی ہے آئے دن کوئی نبوئی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پبلک پاکستان کی ہم لوگ سوچتے تھے کم سوچتے تھوڑی بہت تو اکل ہوگی ساری جو ہے وہ جہلیت کی ہدے پار کر دی ہیں اگر آپ آج کل پاکستانی میڈیا دیکھیں اگر آپ آج کل جو ہے پاکستانی لوگ کی رائے جو کی انٹرنیٹ پر اس میں جاتی وہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے دیکھنے میں جیسے کہ کچھ عمران خان جیسے کچھ بہت بڑا جگت کا لیڈر آگیا اسلامی قول کا بہت بڑا لیڈر آگیا ایک دم جیسے مسیحہ ٹائپ کا نہیں آتا ہے وہ پوری دنیا کو مکتی دلا دے گا یہ وہ ایسے دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں خود کو یہ چیز تک بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کا دیش کی دھر جا رہا ہے شری لنکا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک لمبے سمیں تک ایسا ہی چلتا رہا کہ ایک ہی پریوار کے پاس ہوئی انہی کے پریوار کے جو لوگ ہیں سب جتی ستہ ہے انہی کے ہاتھ میں ہیں اور دیکھا ہے ری پبلک نے کہا کہاں پہ کیسے ان کو کرپشن کر رہے ہیں کیسے دیش مدینہ دے کرپشن کیسے ان کی ویدیشوں پروپرٹیاں بڑھتی جا رہے ہیں سب کچھ ہوتا چلا رہا ہے چائنا گھستا چلا جا رہا ہے الگ الگ پورٹ پہ پول پہ ادھر پہ ادھر پہ الگ الگ جگہوں پہ چائنا کبزہ کرتا چلا رہا ہے آج اس کا نتیجہ دیکھو شری لنکا میں کہ شاید ہی کبھی ہم نے اتیاز میں سب سے بری پریشتیاں دنیا ہم کہیں دیکھیں ویسے بھی ہو رہی ہے کہ ایمورجنسی لگی یہ لگی وہ لگی لوگ لڑ رہا ہے کھانے پینے کے لئے لڑ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سی چیزوں کے لئے لڑ رہا ہے پیٹرول کے لئے لڑ رہا ہے اس کے لئے لڑ رہا ہے اس کے لئے لڑ رہا ہے اب پاکستان میں تو ہم دیکھیں تو اس سے بھی کئی گناہ بطر یا بری ستھی بنتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اور اس میں کوئی بہت زیادہ سمجھ نہیں لگے گا اگر ہم دیکھیں چھے مہینے پیچھے چلے جائیں تو کسی کو امی نہیں تھی کہ شریلنکا میں ایسی ستھی بن جائے گی ایک دم سے تو اگلے چند مہینوں میں بھی پاکستان میں ایسی ستھی ہو سکتی ہے جس طریقے سے یہ لوگ بہت تیجیق ساتھ میں بڑھ رہے ہیں اور امران کھان نے تو جیسی حرکتیں وہ کر رکھیں ڈیلی ایک دن میں امران کھان ایسا کام کر دے رہا ہے کہ ایک دن میں وہ ایک مہینے اور تیجی سے اس پرشتیق طرف بڑھ دے رہا ہے ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا کبھی امریکہ گریہ دے گا پورا ان کا میڈیا سب کو امریکہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور امریکہ بھی اس کو بہت پہنی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور بہت طریقے سے اور بہت دی طبیعت سے ان کے ساتھ میں بدلہ بھی لے گا براہ لابی آ رہا ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے ملتے ہیں آپ سینل ویڈیوز میں تب تک کے لئے جہن